اور صلاة و صلی اللہ علیہ و اللہ علیہ و عبادا امنا باتھا مت اللہ علیہ و جلال اللہ علیہ و روحے حضراتiovascular move تو قل کے دس کے اندر ذکاة معنی صاحب ذکاة اور فعل اور اشیاء ذکاة کے مطالب چند ایک مسائل زمان کیاتAS حدیث مبارکہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا واضح حرمان ہے ان عمل آمان بھنگی کیا گا آمان کا داروں مدار نیتوں کے اوپر ہے زکاة بھی چکے ایک عمل ہے ایک عبادت ہے نیت کا اس عمل اور عبادت کے اندر بھی بڑا اہم اور بنیادی طور پر دخل ہے وہ کہاں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے فقیر اور زکاة عدا کر دی زکاة خیرات کر دی لیکن نیت نہیں کی زکاة لینے کی نیت نہیں کی تو شریع طور پر اس کی زکاة عدا نہیں ہوگی البتہ زکاة کی عدایگی کے وقت نیت کرنے کی دو صورتیں جو عام طور پر معروف ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے سال گزرنے کے بعد اپنے مال کے اندر سے زکاة کا حساب کیا اور حساب کر کے جو زکاة کا پیسہ بنتا تھا اس کو اپنے کل مال سے بلکل الگ کر کے رکھ دیا زکاة کی نیت سے مثال کے طور پر ایک شخص حساب کرتا ہے جی میرے پاس چار ہزار روپے زکاة کے وقت اس نے اپنے کل مال کے اندر سے چار ہزار روپے الگ نکالے زکاة کی نیت کی قلق کو رکھ دیا جب کوئی مستحق اندرے گا بیسے پانچ پانچ سو روپے یا ہزار ہزار روپے یا یا موش چار ہزار روپے اٹھا کر دے دوں گا اس طرح زکاة کی نیت سے الگ کر کے رکھ دیا پھر جب اس حساب کو دینے لگا اس وقت زکاة کی نیت نابی کرے تب بھی اس کی زکاة ادا ہو جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے مال کے اندر زکاة کا حساب کیا اور حساب کر کے کافی کے اوپر لکھ لیا حساب کیا جی میرے پاس اس ساس دس ہزار روپے زکاة کے وقت جائے کافی کے اوپر نوٹ کر لیا کہ جب کوئی مستحق ملے گا میں دے دوں گا اب ایسا آدمی مستحق کو زکاة ادا کرتے وقت نیت اگر نہ کرے تو اس کی زکاة ادا نہیں مطلب کوئی مستحق نکلا اس کے حساب تو کیا ہوئے جیب سے ہزار روپے نکالے اس کو دے دیئے اب دیتے وقت نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا اگر نیت نہیں کرتا تو اس کی زکاة ادا نہیں ہوتی البتہ اگر یہ فقیر کو دے رہا تھا اور دیتے وقت اس سے کسی